خیرِ کسیر خیرِ کسیر کیا ہے اِنَّا آتَائِنَا قَلْ قَوْ سَرْ یہ نبی سے بیان ہوئی اتنی باب برکت کسرت کے ساتھ کوئی چیز دے دے اللہ کہ جس چیز کو ہاتھ لگاؤ اس کو اٹھاؤ تو برکت اس کو اٹھاؤ تو فضل یہ اس کو اٹھایا تو کرم یہ اٹھائی تو مہربانی یہ اٹھایا تو عنایت کوئی شاری نہ ہو کسی چیز میں ہر شئی خیر بن چکی ہو اس آدمی کے لئے نہ مخلوق کی طرف سے کوئی شارعائے نہ نفس کی جانب سے کوئی شارعائے ہم شیر مجھے روح پر ایک لکھا تھا میں نے تیری روح میں سناٹا ہے آج کل کی جو روحیں ہیں جس میں آپ کو قرار نہیں ہے تو روحوں کے اندر سناٹا بھی ہو جاتا ہے سناٹا آپ نے ابھی نہیں دیکھا سناٹا سناٹا یہی ہوتا ہے کمرے میں آیا ہے سناٹا اللہ 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 سناٹا آپ نے دیکھا کھا ہے سناٹا خوفناک قسم کی ایسی تنہائی کے دن کا اجالہ ولی ہو مگر اس میں بندہ اکیلہ تنہ تنہا اور دل دہل جائے اپنی ہی وجود کے اکیلے پن کے احساس پر آدمی کا اتنا خوف اور وحشن اس پہ تاری ہو جائے کہ وہ دہل جائے تو آپ کی روحیں آج کل کیا ہیں سارے اتھیس دوستوں کی ملحدوں کی زندیکوں کی آپ کی آپ کہتے ہو ساجی سکونیا تھا تیری روح میں سناٹا ہے تیری روح میں سناٹا ہے تو اپنے ہی انداز میں چپ ہے تو اپنے ہی انداز میں چپ ہے کہا سناٹے کا رد ہے کہ کوئی شور ہونا چاہیے وہاں پر فرمایا تو نے یہ چپ جو وحشت زدہ اپنے اوپر تاری کر لی بول اللہ کے ذکر کار لا الہ الا اللہ یہ نہ کہہ یہاں میں تنہا ہوں فرمایا تنہا تو نہیں ہوں ان اللہ ماء اللہ میرے ساتھ ہے اللہ مائی اللہ ناظری اللہ ناصری تین نفس جب بندہ اللہ کو کہتا ہے اللہ کہتا ہو یہ کہہ کیا رہا ہے اللہ حافظی سمجھ گئے ایک مقام میرے پر ایسا آیا میں نے اس وقت میری روح کے اندر سناٹا ہوا زوردار قسم کا سناٹا کئی مہینے رہا سناٹا جائے نہ میں چپ میں نے پھر اچانک سے فریاد کی اللہ کو ترس آیا مجھ پر ہاں مجھے نہیں کوئی خیال آیا اللہ کو ہی ترس آیا میری کیا فریاد تھی میری حالت ہی میری فریاد تھی بلکل میں نے کوئی روح بس میں اس سناٹے میں چلا گیا مجھے سمجھ کچھ نہ آئے چھے مہینے تک وہ میری دل کی کیفیت عجیب و غریب رہی اندھیرہ گھپ کچھ مجھے سجائی نہ دے پاغلوں کی طرح میں پھر ہوں اللہ نے مجھے کسی بڑے کلمیں بولنے کی بنا پر اس میں مطلع کر دیا وہ تھی میری سزا سناٹہ روپے چاری ہو گیا مجھے چپ لگا دی چپ یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی فریاد نہ کر پاؤں اصل حقیقی چپ وہ ہوتی کہ جب اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پر نہ آئے خیال آئے تو نام آئے خیال بھی وہ اپنا نام دے یہ بہت بڑی سزا ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نہ تعافیمائے پر دنیا کی کسی 99% عبادی کو اللہ نے سناٹے میں مطلع کر دیا اپنے نام ہی نہیں آنے دیتا آپ نے یہاں رجوع ہی نہیں کرنے دیتا جاؤ عیش کرو لذتے یہ بھاگتے ہیں نا خود ہی اللہ نے ان کے اوپر ان کے عمال کی وجہ سے یہ کیفیت تاریخ کیا ہے اپنے کسی غصے سے نہیں پانی نہیں پییں گے تو پیاس تو لگے گی نا روٹی نہیں کھائیں گے تو آپ کو بھوک تو لگی رہے گی نا جب تک روٹی نہیں کھائیں گے تو ایک دن خود ہی میرے دل میں ڈالا کہ مجھے یاد کر مجھے یاد کر تو رات کے گھپت دیرے میں میں چھت پہ بٹھا خیرت کی گتھیاں سلجا رہا تھا خیرت کی گتھیاں عقل کی باتیں سلجا رہا تھا یہی ایسے دیوانہ ہوا اقلامہ اقبال کا شعر سناتا ہوں خیرت کی گتھیاں میں سلجا چکا یا رب میرے مولا اب مجھے صاحبے جنوں کر کہتاں بڑیاں کل دیاں گلہ کار بیٹھاں ہون میں دو پاگل پنا پایدا کارا پنا اس پاگل پن رسواد تا فرما سناتا تیری روح میں سناتا ہے تو اپنے انداز میں چھپ ہے یہ روح کا سناتا آدمی لے جاتا ہے کہ کارا پاگل پاستام ہے جزاں کو کارا پاستام ہے